In the figure to the right which of the following points is three times as far from P as from Q یعنی کہ اس ڈائیگرام میں ہم نے ایک ایسا پوائنٹ بتانا ہے جو جس کا فاصلہ Q سے جتنا ہے اس کے مقابلے میں P سے three time ہو تو ہم options کی طرف آتے ہیں اور ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا ہے جو پی سے جس کا one time اگر ہے تو پی سے اس کا distance three time ہو zero three اب zero three کو اگر ہم draw کریں یہ point ہمارے پاس ہے zero zero تو zero three کہاں ہوگا ایکس ایکسز پر zero اور y ایکسز پر three یہ point zero three یہاں پر ہے اب اس کا distance Q سے زیادہ ہے اور پی سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا answer نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے تو Q کا فاصلہ کم ہے اور اس point سے ہونا چاہیے اور P کا فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے بلکہ three time ہونا چاہیے اس لئے یہ نہیں ہو سکتا پھر ہم آتے ہیں B کے اوپر one 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 یہ ہے اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا distance Q point سے یہ ہے اور P سے اس طرح سے ہے تو کیا یہ three time ہوگا نہیں یہ three time نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا distance اگر ہم directly بنائیں تو یہ اس کا distance اس طرح سے ہے جبکہ یہ P سے three unit کے اوپر ہے جبکہ یہاں پر one unit سے زیادہ ہے یعنی کہ یہ three time نہیں ہو سکتا اگر یہ distance one time ہوتا تو یہ three time تھا پھر اس وقت answer ہو سکتا تھا لیکن یہ one time سے زیادہ ہے اس لئے یہ بھی answer نہیں ہو سکتا پھر ہم آتے ہیں four and five four اور ادھر five یہ ہے four five four five کا distance دیکھیں کہ کیوں سے زیادہ ہے جبکہ اس کا distance Q کے مقابلے میں P سے three time ہونا چاہیے تھا اس لئے یہ بھی اس cancer نہیں ہو سکتا پھر آتے ہیں two three پر two اور یہ three اب اس کا distance Q سے یہ ہے اور P سے بھی اتنا ہی ہے تو یہ three time نہیں ہے اس لئے یہ بھی answer نہیں ہو سکتا پھر آئیں four one یہ four اور یہ one اب آپ دیکھیں کہ یہ one unit one unit اور one unit اس کا distance Q سے one unit ہے اور P سے three unit اس کا مطلب ہے اس کا distance Q سے جتنا ہے اس کے مقابلے میں P سے three time ہے اس لئے یہی correct answer ہے option E